ہر وقت بھی ایک ملنے کے منتظر رہتے ہیں جو نہ صرف اس ملک تشخص کو پامال کر رہے ہیں بلکہ آنے والی آئندہ ہماری نسلوں کو گدا گری جیسی شرم ناقادت سے متعارف بھی کروا رہے ہیں تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے کسے رقم ہے جن قوموں نے مسئلت کے نام پہ اپنے سروں کو جھکا کر دستے سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں بکنے والے سفید جسموں کی ماند کم تر اور حقیر بن کے اُبھرا ایسا ہی کچھ حال وطن عزیز کا بھی ہے جنابِ آلہ جنابِ آلہ پاکستان پچھلے دس سالوں میں امڈیکہ سے اٹھارہ بلینڈ ڈالر کی رقم موصول کر چکا ہے امداد پہ امداد لینے کی یہ وجہ جب ان حکمرانوں سے پوچھی جاتی ہے تو جواب یہ ملتا ہے پاکستان ایک غریب ملک ہے بھوک اور افلاس انتہا پہے لہذا امداد لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو جنابِ آلہ میں نے سوچا میں نے سوچا ذرا ان کلمات پہ اعتبار کرتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھوں کہ امداد کے نام پہ ملنے والی اس بھیک نے میرے ملکی عمام کے حالات زندگی کہاں تک بدلے ہیں تو جنابِ آلہ افسوس ہوا بہت افسوس ہوا کہیں میں نے بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آوازیں سنی تو کہیں پہ میں نے ان وزراء کے فرنگی کتوں کو سیر ہوتے دیکھا کہیں پہ میں نے بازار میں بکتی آدم کی بیٹی دیکھی تو کہیں پہ میں نے وزیر آزم کے تن پہ لاکھوں کا لباس دیکھا کہیں پہ میں نے کہیں کہیں پہ میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے تو کہیں پہ ان وزیر آزم اور حکمرانوں کے آگے پیچھے جاتی دس دس مرسیڈیز کو دیکھا کہیں پہ میں نے آفیا صدیقی کی ماں کو اس کے انتظار میں تل تل مرتے دیکھا تو کہیں پہ میں نے اس ملک کے حکمرانوں کو امریکہ کی خوش آمد میں دن رات ایک کرتے دیکھا میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ڈران حملوں میں مرنے والوں کی لاشوں کو دیکھا کئی عورتوں کے اجڑتے سہاگوں کو دیکھا کئی نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈگریان لیے بیروزگاری کے عوض پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگ میں جھلستے دیکھا کئی میں نے بزرگوں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پینچن نہ ملنے کی خاطر ہلاک ہوتے دیکھا جنابِ آلہ میں نے اس ملک کے ہر شہر ہر کوچے میں کربلا کا میدان دیکھا تو بے اختیار بے اختیار میری زبان پہ یہ الفاظ آگئے اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہِ اہلِ وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم جنابِ آلہ جنابِ آلہ چند رفوں کے عوض اس ملک کی عزت و توقیر کو گروی رکھنے والے ان حکمرانوں نے ہم سے ایک غیرتمند قوم کہوانے کا حق چھین دیا ہے آج پاکستان اسی غلامی کی زنجیر سے بندنے جا رہا ہے جس سے آزاد کروانے کے لیے کئی مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو سجایا تھا کئی آدم کی بیٹیوں نے اپنی اسمتوں کو سر بازار نیلام کروایا تھا کئی شہیدوں نے جس گلستان کو سجانے کے لیے اپنا لہو بنایا تھا کیا یہ ہے وہ پاکستان میں پوچھتی ہوں جنابِ آلہ آپ سے یہاں بیٹے ہر شخص سے اپنے آپ سے کیا یہ ہے وہ پاکستان نہیں دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ پاکستان قائدِ آزم کا پاکستان نہیں ہے میں میں سلام کرتی ہوں سلام کرتی ہوں ان تمام گربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے نوگوں نے دی مسلمانوں نے دی لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں چلیں دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلیں چند لوگوں کی خواہشات کو لے کے چلیں جو کہ مسلتوں کے سائوں میں پلیں اے سبتور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائف ہوں میں بھی خائف ہوں تختہ اے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو یہ اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا